ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو حالانکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتے تھے وہ یہ مسئلہ لے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں حالانکہ مجھے میری بیوی سے بڑی محبت ہے کوئی لڑائی جگڑا بھی نہیں ہے تو کیا مجھے اپنی بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے کہ نہیں تو پیارے اکا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگر واقع ہی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجھے یہ حکم دیا ہے کہ تُو اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو تجھے اپنی بیوی کو طلاق دے دینی چاہیے تاں کہ باپ کی نافرمانی نہ ہو تو کچھ لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر ماں یا باپ اپنے بیٹے کو یہ حکم دے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو بیٹے پر واجب ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے کہ جس طرح حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اسی طرح حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ نصیحت کی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو انہوں نے بھی اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو پھر ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر بیچاری بیوی بے قصور ہو تو کیا پھر بھی والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق دے دی جائے اور اگر بندہ والدین کے کہنے پر بیوی کو طلاق نہ دے تو کیا بندہ گناہگار ہوگا کہ نہیں والدین کا نافرمال لکھا جائے گا کہ نہیں یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو حضرت عمر کون ہے جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتے حضرت عمر کون ہے جن کو دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی زمانت دی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے فرماتے ہیں کہ اگر دریا کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو قیامت کے دن عمر سے پوچھا جائے گا تو کیا وہ عمر نہیں جانتے تھے کہ اگر کسی کی بیٹی کو بے قصور طلاق دلوائیں گے تو کیا عمر سے اس بارے میں قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم اور کہا ہمارے والدین تو کیا ہمارے والدین حضرت عمر کی طرح ہے نہیں ان کے پیروں کی کھاک کے برابر بھی نہیں ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دو فقہ اکرام فرماتے ہیں کہ ضرور اس میں کوئی شرعی عذر ہوگا تو دیکھئے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر واقعی والدین حق پر ہو اور بیوی قصور وار ہو اور بیٹا بھی اکل والا ہو سمجھ والا ہو اس بات کو تسلیم کرتا ہو کہ میری بیوی واقعی قصور وار ہے اس وجہ سے وہ مجھے حکم دیتے ہیں کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں تو بیٹے پر واجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے اگر وہ طلاق نہیں دے گا تو گناہگار ہوگا والدین کا نافرمان لکھا جائے گا اور دوسری طرف علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اگر بیوی بے قصور ہے شوہر کی خدمت بھی کرتی ہے بچوں کی اچھی پرورش بھی کرتی ہے گھر بھی اچھے طریقے سے سنبالتی ہے اور حیاء والی ہے پردے دار ہے لیکن پھر بھی شوہر کے والدین اپنے بیٹے کو یہ حکم دیتے ہیں کہ اس بیوی کو طلاق دے دے اور بیٹا بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ میری بیوی بے قصور ہے بس والدین نے زد پکڑی ہوئی ہے کہ اس کو نہیں رکھنا تو ایسی صورت میں اگر بیٹا والدین کا حکم نہیں مانتا تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ وہ گناہگار نہیں ہوگا والدین کا نافرمان نہیں لکھا جائے گا طلاق دینا جائز تو ہے لیکن ایسی صورت میں کہ جب بیوی بے قصور ہو والدین بس زد کی خاطر بیٹے کو حکم دیتے رہے کہ بیوی کو طلاق دے کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے شرعی عذر نہیں ہے تو طلاق دینا جائز تو ہے لیکن نامناسب ہے ایسی صورت میں والدین کو عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے سمجھایا جائے تاکہ ان کی عمر بر کی نرازگی نہ ملے اور بیوی پہ بھی ظلم نہ ہو